پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کا رہی ہے راکش ٹکش کا بڑا اعلان بولے کل شانتی پور دھنگ سے ہر ایک راجے میں نکلے گا یا اندولن ہوگا تیز جیہاں دوستو کل پورے بھارت بند کا اعلان کر دیا گیا تین گھنٹے کیلئے بارہ سے تین تک پوری طریقے سے سب کچھ چکا جام اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے تیاریاں ہوئی ہیں تیز وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایک بار پھر سے موڈی سرکار کی انتراشتی بیزتی جیہاں آپ لوگ بتاتے ہیں ہندو سنگٹن انہیں پھر سے ایک بار گریٹا اور آپ لوگ بتاتے ہیں کملا ہیریس کی جو بھانجی ہے مینہ ہیریس ان کے فوٹو جلا کر جو یہاں پر کہا گولی ماروں کے نعرے بھی لگیں جس کو لے کر لوگوں نے آپتی جتائی ہے جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائ بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں کیلیفونیا کی گورنمنٹ نے بھی اٹھائے سوال بولے ہم کریشی کانونوں کو آپ روت کرتے اور کسان فارمرز کا سمرتن کرتے ہیں جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کا وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے گازی پور بارڈر پر راکش ٹکیٹ کا بڑا اعلان بولے ہر گھر سے پندرہ پندرہ دن کے لیے جو یہاں پر کسان کسان آندولن میں شامل ہو کسان اس کے بعد وہ چلے جائیں اور کسی اور کو گھر سے بھیج دے اس سے یہ ہوگا دوستو کہ آندولن بھی لمبا چلے گا اور وہ اپنی کھیتی کو بھی دیکھ پائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیسے راکش ٹکیٹ نے رانو نیتی بنائی ہے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر شیف سینہ نے سادہ مودی سرکار پر اپنا نشانہ کہا چار دن بھی اپنی بات پر قائم نہیں رہی نرملا سیتا رامن کی جو انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کے بھاؤں نہیں بڑھیں گے چار دن میں دوستو پیٹرول کے دو روپے اور ڈیزل پر چار روپے بڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو لگاتار مودی سرکار کی جس طریقے سے یہاں پر جس طریقے سے تانہ شاہی دیکھنے کو بل لئی یہ اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے جی دسل آپ لوگ بتا دیں اب شاملہ میں جو شاملہ میں مہا پنچائت ہونے والی تھی اس پہ سی ایم یوگی نے تانہ شاہی کرتے ہوئے روک لگا دی بولے یہاں پر اتنے لوگوں کو اجازت نہیں آنے کی اور دھارہ ایک سو چوالیس لگائی جاتی ہے لیکن کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا فیلال یہ مہا پنچائت نہیں رکے گی سرکار آدش دے یا پھر نہ دے جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو دوستو آرام سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں اور دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کا آ رہی ہے جی ہاں آپ لوگ بتا دیں راکش ٹکیش کا بڑا اعلان بولے کل 26 جنور کل 26 بولنا ہوں دوستو کل جو ہے پورا بھارت بند رہے گا 12 سے 3 تک 3 گھنٹے کے لیے جب راکش ٹکیش سے پوچھا گیا کہ اس میں کوئی ہنسہ کے اثار تو نہیں ہے راکش ٹکیش نے کہا ہنسہ ہم نہیں بلکہ جو ہے یہاں پر بی جے پی والے پھیلو آتے ہیں گھس کر جی ہاں ان کا کہنا ہے شانتی پوڑھنگ سے یہ نکلے گا اندولن ہر ایک راجے میں ٹریکٹر ریل ہی نکلے گی کسان ایک دوسرے کا سمرتن کریں گے اور دوستو یہی موڈی سرکار کی سب سے بڑی مشکل بن چکی ہے کیونکہ پولیس کی تیناتی بھاری بل میں کی گئی ہے کل کو لے کر فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو ایک بار پھر سے دکھائی تو یوگی نتانہ شاہی جی ہاں آپ لوگ بتاتے ہیں شاملہ میں ہونے والی مہا پنچائت سے ڈر گئی ہے موڈی سرکار دوستو یہ تو آپ اچھے سے ہی جانتے کہ کم سے کم پچاس سے جی ہاں پچاس سے جو یہاں پر ایک لاکھ کے بیچ کم سے کم مہا پنچائتوں میں لوگ شامل ہو رہا ہے لاکھوں لاکھوں لوگ شامل ہو رہا ہے اس سے بی جے پی کو کیا ہوا ہے دوستو اس کو ہو رہا ہے بہت بنا نقصان بی جے پی کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بی جے پی اچھے جانتی ہے کہ یہ جو جن اندولن نکلا یہ سرکار کی دھجیاں اڑا رہا ہے یہ معاملہ جو راشتی نہیں رہا ہے یہ معاملہ انتراشتی اس طرح پر پہنچ چکا ہے بھاچپا کی جو سرکار ہے وہ اب تانہ شاہی پر اتر آئیے آپ لوگ بتاتے ہیں شاملہ میں مہا پنچائت ہونے والی تھی جس کو لے کر یوگی نے یہ کہہ دیا ہے کہ زیادہ لوگوں کا جماعہ شامل نہ ہو یہاں پر پنچائت نہیں ہوگی اور ہم دھارہ ایک سو چوالیس لگاتے ہیں سوچئے دوستو جہاں جہاں مہا پنچائت ہو رہی ہے وہا پٹی گل ہو رہی ہے لاکھوں کی تعدان میں کسان شامل ہو رہا ہے کسانوں سے ہی انہیں ووٹ ملتا ہے اب جب کسان ہی انہیں ووٹ نہیں دیں گے ظاہر سی بات ہے بھاچپا کا ستہ میں آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور آنے والے سال میں جو یوپی کے چناؤں بھی ہیں اس لیے یوگی کی مشکلیں اور بھی بڑھ گئی ہیں سی ایم یوگی چاہتا ہے کہ یہاں پر دوستو ان کا جو یہ ہے وہ ہوئے نہ یعنی کہ کسی بھی طریقے سے یہ پنچائتیں نہ ہو یہ بھاچ بھاچپا کی رن نہیں تھی لیکن دوستو سوچئے بھاچپا ایک طرف بیک فوٹ پر آگئی ہے اور کسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فرنڈ فوٹ پر کھیل رہا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اپنا ہنرڈ پرسنٹ دے رہا ہے کسان کسانوں کا صاف کہنا کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں تب تک یہ جناندولن چلتا رہے گا اور دوستو بھلے ہی بھلے ہی یوپی کی پولیس بھلے ہی یوگی سرکار یہ کہہ دے کہ یہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے مہا پنچائت نہیں ہوگی اس کے اوپر کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ فلال دھارہ ایک سو چوالیس لگے یا کچھ اور لگے پنچائت تو کر کر رہیں گے دیاں اس کے اوپر آپ لوگو بتا دیں یہاں پر جین چودری نے بھی ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کیوں بھائی ایک دھارہ ایک سو چوالیس کیوں لگائی جا رہی ہے میں تو جاؤں گا جی ہاں دوستو جین چودری وہی ہے جو کہ ابھی راکش ٹکیس سے بھی ملے تھے یعنی کہ اب صاف صاف جین چود ہی نے بھی کہہ دیا کہ میں تو مہا پنچائت میں شامل ہوں گا بھلے ہی کوئی بھی روک لگا دے فلال خیر چلیتے ہیں ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو موڈی سرکار کے انتراشتی افتر پر پھر سے ایک بار بے عزتی دوستو ہندو سنگٹھن انہیں مانو ٹھیکا لے رکھاؤ جی ہاں تلک دھاری لوگ جو یہاں پر صرف بھگوہ پہن کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہندوتو کی رکشہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہند ہندو بھائیوں کو ہی پریشانی دینے پر آ جاتے جی یا کوئی سا دھرام کوئی سا سماج دوستو یہ نہیں سکھا تھا کہ آپ آپس میں بیر رکھو یا پھر نفرت پھلا لیکن دوستو آپ ایک ہندو دھاری سنگٹھن نے جو یہاں پر آپ لوگ کو بتا دیں جو کملا حیرس جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پر کملا حیرس جو ہے وہ اپراشت پتی ہے امریکہ کی جو بائیڈن کے ساتھ اب ان کی جو بھانجی مینہ حیرس ان کا جو ہے یہاں پر بھارت میں انڈیا میں ہم پوستر جلایا جا رہا ہے انہی کے ساتھ گریٹا کا بھی پوستر جلایا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے گولی مارو ان غداروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں ہندو بزرگ ہیں ہندو سنگٹن کے ہیں یہ پوستر میں آگ لگا رہا ہے کیا ان کو اس عمر میں یہ سب کرنا دوستو شوبہ دیتا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے اس سے کیا موڈی جی کی بیرزتی نہیں ہو رہی ہوگی انتراشتی اس طر پر جی ہے یا پھر ان لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جو بھی آواز اٹھے کہ اس کو ہم دبائیں گے اس کے بعد بھی گریٹا نے ٹوئٹ کیا تھا کہ بھلے ہی کچھ بھی کر لیں لیکن ہم شانتی پور دھنگ کے پردشن کا سمرتھن کرتے رہیں گے اب کملا حیرس کی بھانجی مینہ حیرس نے لکھا ہے کہ فیلال دیکھئے مجھے کیسے انڈیا میں اپمانت کیا جا رہا ہے میرے پوستر کو جلایا جا رہا ہے سوچئے دوستو امریکہ میں بیٹھی جو یہاں پر اپراشت پتی کی جو یہاں پر بھانجی بول رہی ہے کہ دیکھئے میرا کیس جو یہاں پر یہ لوگ بھوشکار کر رہا ہے میرے پوستر کو جلایا جا رہا ہے مجھے اپمانت کیا جا رہا ہے بیسکلی انہوں نے انگلیش میں لکھا ہے میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہے تو دوستو آپ سوچئے یہ لوگ ایسے لوگ جو کہ ہندوتو کا دکھاوا کرتے ہیں اور جو یہاں پر انہی لوگوں پر وار کر دیتے ہیں تو یہ صرف ان کا ایک جو دکھاوا ہے جو ان لوگوں نے بنا کر رکھی ہے کہ جو یہاں پر گولی مارو دیش کے غدہ رکو ایسا لگتا ہے کہ بس بھاچپا کے لوگ ہی جو یہاں پر دوستو سب سے زیادہ دیش بھکتے اور باقی پورا دیش پورا انڈیا جو یہاں پر ان کی نظر میں اگر ان کے خلاف ہو جاگا تو وہ جو یہاں پر دیش بھکتے نہیں رہ جاگا پھر وہ کہیں گے گولی مارو غدہ رکو اس طریقے کی نعرے بازیاں ہوتی ہیں تو یہ صاف صاف دکھائی دیرہا کہ فیلال تل ملا اٹھی ہے بھاچپا اور اس سے جڑے ہندو سنگٹن جیہا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی یواؤں نے نکالا موڈی کے خلاف مورچہ وہ لیں موڈی کی تانہ شاہین نہیں چلے گی جیہاں اکھاڑ کر پھیک دیں گے اسی سرکار کو دراصل دوستو آپ لوگ جاتا ہے لگتار آپ کسانوں کے ساتھ یواؤں جڑتا جا رہا ہے یواؤں کو کہنا کہ اگر کھیتی پر ذراسی بھی آنچ آئی تو ہماری پڑھائی پر بھی اس کا اثر پڑھنے والا ہے ایسے میں گازی پربادر پر جم کر یواؤں نے حلہ بول کیا موڈی کے خلاف مردوات کے نعرے لگائے گئے اسی کسان ساتھ کے یواؤں نے صاف کہہ دیا کہ فیلال اس قریشی قانونوں کو لے کر جو ہے ہمارا نرنے اس پشتے کسانوں کے ساتھ کھڑیں جیہاں آپ لوگ باتا تھے یواؤں نے یہ تک کہہ دیا کہ فیلال یہ تانہ شاہ سرکار ہیں اس کو تتکال میں اکھاڑ کر فیک دینا چاہیے جیہاں یواؤں کو کہنا کہ فیلال تانہ شاہی نہیں چلنے دیں گے نہ ہی اس دیش کے لوگتنتر کی حتیہ ہونے دیں گے دوستو جس طریقے سے لوگتنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے جیہاں آج کل تو بھائی کسی کو بولنے کی آزادی بھی نہیں دی جا رہی اس کو لے کر اب امریکہ کے لوگوں پر بھی ایف آئی آردز ہونے لگی اس کو لے کر بھی جم کر لوگوں نے ویروت جاتا ہے دوستو جب ٹرمپ جیسے انسان کا صرف ٹویٹر بلوک کر دیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں کے جو اندھ بھکتے ہیں وہ پورے ٹوٹ پڑتے ہیں ٹویٹر پہ کیا وہ جو یہاں پر وہاں کا انترک معاملہ نہیں تھا امریکہ کا جب ایک نیگروں کو مار دیا جاتا ہے امریکہ میں جب بھی اندھ بھکت کود پڑتے ہیں ارے گورے کالا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اور جب اب ہمارے کسان جو کہ بلکل صحیح ہیں اپنی مانگو پر جو کہ اپنی مانگو کے لیے پچھلے دو مہینے سے بھی زیادہ ہوگا ہے وہ لڑنا ہے لیکن ان کے بیچ میں اگر کوئی بول رہا ہے ان کا سمرتن کر رہا ہے تو بھاچپا کو لگ رہی ہے م انترک معاملہ واہ بھائی جب آپ بولو امریکہ کے معاملے میں تو وہ انترک معاملہ نہیں ہو جاتا ہے لیکن جب امریکہ کے لوگ انڈیا پر آپتی جتانے لگتے ہیں جب آپ کی قلعہ ہی کھولنے لگتے ہیں جب آپ کے چہرے کا نقاب ہٹا دیتے ہیں تب آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ ہمارے دیش کا پرسنل معاملہ ہے پہلی بار دوستو ہم نے ایسی سرکار دیکھی ان چھ سالوں میں جو کہ تانہ شاہی کی ساری حدے پار کر رہی ہے چاہے بچہ ہو یا بوڑا اگر کوئ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو ان کا بس نہیں چلے ونہ یہ سارے پترکاروں کو بھی اندر کر دے لیکن یہ ان کے بس سے بہار ہے کیونکہ ستنتر دیش میں میڈیا کو بولنے کی پوری آزادی ہے حالانکہ کئی کئی یہ لوگ کر دیتے ہیں کچھ لیکن میڈیا سے علجنا ان کے بس کی بات نہیں بس یہ اسی میڈیا سے علج سکتے ہیں جو کہ ان کی چاٹنے میں لگی ہے اور وہ ہے گودی میڈیا جی ہاں بھاچپا گندہ کرتی ہے اور گودی میڈیا چاٹ کے صاف کر دیتی ہے فیلال خیر چ ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا آ رہی آپ لوگ بتا ہے راکش ٹکیش کی ران نتی دہ جائے گی موزی سرکار جیا راکش ٹکیش نے دوستو گازی پروبارڈر پر بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے فیلال ایک ایک ٹریکٹر میں بیس بیس کسان اگر ایک گھر سے آئیں گے جی ہے ایک ایک ٹریکٹر میں بیس بیس کسان اگر آئیں گے ایک گھر سے ایک ایک کسان اور وہ پندرہ بی دن بہت جائیں اور دوسروں کو بھیج دیں یعنی کہ اس سے ان کا بیسکلی کہنا یہ دوستو راکش ٹکیش کیا کہا کہ یہ اندولن لمبا چلے گا اور یہ مضبوط بھی رہے گا کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے سرکار اس اندولن کو کھیشنا چاہتی ہے کہ یہ بھی جو یہاں پر جو اینار سی کا ویرود ہوا تھا اس کی طرح یہ بھی تھنڈا پڑ جا اور پھر اس کو بھی ہٹا دیا جائے لیکن دوستو یہ وہ چیز ہے ہی نہیں یہ کسان اندولن اس میں لاکو لوگ ہیں اس کو تھنڈا کرنا موڈی سرکار کے بس سے باہر ہے ویسے دوستو اینار سی کا بھی موڈی سرکار کے باہر ہی تھا وہ تو خود خود مہلائے اڑ گئی تھی تاکہ کورونا نہ پھیلے ہمارے دیش میں اور یہ سچ میں سرہانی ہے تھا جی ہاں فیلال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ کارا کانون کسان کے حتمیں نہیں ہے تو دوستو کمنٹ باکس میں جے جوان جے کسان لکھنا نہ بھولیں اور اگر آپ بھی جو یہاں پر اسی طریقے کی نیوز پانا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے ماترم